آج کے سبق میں آپ سورة الشمس کی بقیہ آیات کے مشکل کریں گے آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دال ساکن ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے اور قوف کو پر پڑیں گے یہاں نون پر اخفا ہوگا اس لیے کہ زا حروف اخفا میں سے ہے من زکاہ من زکاہ وقد خواب قوف پر ہوگا دال ساکن ہے اس صفت قلقلہ ادا کریں گے خواب پر پڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے علیف بھی پر ہوگا وقد خواب وقد خواب من دساها من دساها یہاں نون پر اخفا کریں گے من دساها من دساها کذبت ثمود کذبت ثمود کذبت ثمود کذبت ثمود کذبت ثمود بطغوا 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 طا پر ہوگا اور غین بھی پر پڑیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا مد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علیف کے بعد اگلی آیت کا پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ بشکل علیف ہے اگر آپ وصل کریں گے تو یہاں مد پیدا ہو جائے گا لیکن وقت کی صورت میں آپ صرف علیف کے برابر آواز رکھیں گے بطغوا 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 اذن بعث اشقا اذن بعث اشقا اذن بعث اشقا یہاں نوم ساکن کے بعد با آ رہا ہے یہاں اقلاب ہوگا اذن بعث اشقا ہاں اذن بعث اشقا ہاں فقال لہم فقال لہم قاف علف پر پڑیں گے میم پر اظہار ہوگا فقال لہم فقال لہم فقال لہم رسول اللہ رسول اللہ راب پر ہوگا اس لئے کو اوپر ضبر ہے اور اس میں اللہ میں لام پر ہوگا اس لئے کہ پہلے پیش ہے رسول اللہ رسول اللہ ناقت اللہ ناقت اللہ قوف چونکہ مجزوم ہے اس لئے اس کی شفتیں قلقل آدھا کریں گے وَسُقُ يَا هَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا قوف پر پڑھئے اور راہ کو بھی پر پڑھئے اس لئے کہ اوپر پیش ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا اب یہاں دیکھئے تین علامتیں ہیں ایک پانچ کا انسہ ہے جو کہ قائم مقام آیت کے دائرے کے ہے لا کا مطلب ہے کہ آپ یہاں ملا کر پڑھئے سواد کا مطلب ہے کہ آپ کو رخصت ہے اگر سانس چھوڑتا ہو غرنہ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے یہاں ملانا بہتر ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ یہاں اس میم پر اور اس میم پر دونوں پر اظہار شففی ہوگا اور راہ پر ہوگا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ رَبُّهُمْ میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اخفائش شففی ہوتا ہے اس طرح یہاں نوم ساکن کے بعد بار آ آ رہا ہے یہاں اقلاب ہوگا دونوں جگہ آپ آواز کو ایک علف کے برابر ٹھہرائیں گے یہاں میم پر اظہار ہوگا رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوْوَاهَا 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 وَلَا يَخَافُ وَلَا يَخَافُ خوا چونکہ پر پڑھا جاتا ہے خروف مستعالیہ میں سے ہے اس کی وجہ سے علش بھی پر ہوگا وَلَا يَخَافُ نہیں پڑھنا بلکہ وَلَا يَخَوْا خوا کر کے وَلَا يَخَافُ وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا عین اچھی طرح ادا کیجئے اور قاف کی صفت قلقلہ عُقُبَاهَا عُقُبَاهَا